مریضانِ عشق عشق کے شافی علاج کا ایک تیر بہدف نفسیاتی نسخہ آپ سامعین تک پہنچانے جا رہا ہوں عشق محض ایک لفظ نہیں بلکہ اس لفظ کو آپ ایک زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں کئی لوگوں کی پستیوں کی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی عشق ایسا مرض ہے کہ جس کی دوا مریضانِ عشق کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے عشق کا وار اس دیمک کی طرح ہے جو انسان کے مٹی کے وجود کو بوسہ بنا دیتی ہے ہمارے کئی قابلِ رحم انسان اس دنیا اور اس کی فانی زندگی میں اس بے فائدہ جذباتی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ اس داغ کو اپنے سینے سے لگا بیٹھتے ہیں اور تب ہی تو شاعر نے اپنے کلم کو ان قابلِ رحم اور پستیوں میں گرے انسانوں کے لئے جنبش دی وہ کہتا ہے یہ نشانِ عشق ہیں جاتے نہیں یہ نشانِ عشق ہیں جاتے نہیں داغ چھاتی کے ابس دوتا ہے کیا شاعرِ کور جگہ کہتا ہے اجزاء بدن کے جتنے تھے پانی ہو بہ گئے آخر گزارِ عشق نے ہم کو بہا دیا سب سے پہلے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لئے دی گئی ہے اس لئے زندگی کا ہر لمحہ رب العزت ہی کی اطاعت میں بسر کرنا چاہئے اتنی بیش بہا زندگی جس میں نیکی کے کام انجام دے کر آخرت میں جنت جیسی بے مثل نعمت حاصل کی جا سکتی ہے اور اس جنت کے بے مثال نقوش اللہ اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے فرامین سے کھینچ کے بتائے بلا بتائیے کہ جس جنت کی نعمتیں لا زوال اور بے مثال ہوں کیا کوئی اس کے بدل فانی بے وفا اور دوکے والی چیز کا سودا کر سکتا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے ان کا عرض ساٹھ میل ہوگا اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل و ایال ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے مومن اس میں گھومے گا اور اسی جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہشت کی کوئی عورت یعنی حور زمین والوں کو جانکے ان کی طرف رخ کرے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے اور خوشبو سے مہک جائے اور حور کی اڑنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے تو پھر سوچئے کہ اپنی اعلی نعمت یعنی زندگی کو فانی چیزوں پر فدا ہونے میں برباد کرنا دیوانگی ہے کے نہیں یہ دیکھ کر دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ اکثر نوجوان اسی دیوانگی کا شکار ہو کر جگہ جگہ خوار ہو رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو آگ لگا رہے ہیں اس مسئیبت سے چھٹکارہ پانے کا صحیح طریقہ صرف یہ ہے اس کا حل یہ ہے اس کا نسخہ یہ ہے کہ نمبر ایک معصیت کی زندگی سے عظم سمیم کے ساتھ توبہ کیجئے اور کسی نیک گرانے میں فوراں شادی کر لیجئے یاد رکھئے ہماری محبت کا مرکز و منتحہ صرف رب جمیل کی ذاتِ عالی ہے بلا اللہ تعالی کے جمالِ بے مثال سے بڑھ کر اور کس کی خوبصورتی ہو سکتی ہے جس پر انسان ریجے بے وفا چہروں کی چمک دمک پر شیدہ ہو جانا شرفِ خودداری کی توہین ہے اس نے آوارہ کے انگاروں سے ہمیشہ دور باگئے نمبر دو اس مرز کا علاج بیش کرنے میں جو نمبر دو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی محبت میں آپ مبتلا ہیں اس سے ہر قسم کا تعلق آج اور ابھی ختم کر دیجئے اللہ پر توقل کرتے ہوئے اسی سے مانگتے ہوئے اسی کی محبت پر یقین کرتے ہوئے اور اس جذباتی محبت کے بدلے اسی کی محبت چاہتے ہوئے آج اور اسی وقت ہر قسم کا تعلق ختم کر دیجئے اسے مت دیکھئے اس کے گھر کے قریب بھی نہ پھٹکئے اس کا کسی سے تذکرہ کیجئے نہ سنئے اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیے اپنے باطن میں انقلابی تبدیلی پیدا کر لیجئے یوں بدل جائیے جیسے موسم بدل جاتا ہے اور میں کہنا چاہوں گا خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر کہا جا سکتا ہے کہ اور تو ساری تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں لیکن یہ کیوں کر ممکن ہے کہ دل میں اس کا خیال بھی نہ آئے یقینا خیال ضرور آئے گا لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں خیال آتا ہے تو آنے دیجئے البتہ خود قسطن اس کا خیال دل میں نہ لائیے ہاں جب خیال خود بخود آ جائے تو اسے فوراں ذہن سے جٹک کر کسی اچھے اور مفید قوم میں مصروف ہو جائے خوب جم کر اسی تدبیر پر پابندی سے عمل کرتے رہیے اور اللہ رب العزت سے نیکی کی زندگی کی توفیق مانگتے رہیے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل چند ہفتے بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ اس متائے فاسد کا خیال آنا بھی بند ہو جائے گا در حقیقت اس بیماری کا اصلی علاج استقامت کے ساتھ فاسد محبوب سے کلی طور پر دور رہنا ہے جتنی دوری ہوگی اتنی ہی جلدی شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی طبیعت تیری زور پر ہے تو رک طبیعت تیری زور پر ہے تو رک وگر نہ یہ حد سے گزر جائے گی خیال اپنا کچھ دیر کو موڑ لے چڑی ہے ندی جو اتر جائے گی چڑی ہے ندی جو اتر جائے گی میں آخر میں اپنے محبوب اپنے خالق و مالک اور حمد و سنا کے لائق رب سے یہ التجا کروں گا یہ دعا کروں گا کہ وہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں حقیقی محبت ڈال دے وہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اپنی قربت ڈال دے وہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے مطابق گزارنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوان اس عشق کے مرض سے اس کی پستیوں سے اس کی تاریکیوں سے اس کے اندھیروں سے نکلائیں اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نئی نسل اس عورت اس دولت اس فانی دنیا اور فاسد محبوب سے کلی طور پر دور ہو جائے اور وہ دین و شریعت پر ہی باباندورکار بن رہے موسیقی